اسلام علیکم جناب آتی صاحب کیا حال ہے ٹھیک تھا کہ آپ خیریت سے ہوں گے یہ ہمارا ٹوانٹی سیون سالانہ پروگرام تھا افتار ڈینر کا اور اتفاق سے اس دن تیس مارچ بھی آ گیا یوم پاکستان تو ہم نے دونوں اوکیزیں جو چیزیں ہیں نا اکٹی سیلیبریٹ کی ہیں اور آپ نے جسے دیکھا بہت اچھا پروگرام تھا مانشاءاللہ فیصل مسجد کے امام گریڈ امام صاحب بھی آیا ہوئے تھے چیف گیس تھے پاکستان کا کانسل جنرل جو ہیں پاکستان کے آمیر احمد طزعی صاحب وہ بھی آیا ہوتی اور بھی دوسرے کا یہ کمیونٹی آپ کو تمام جماعت کے کمیونٹی لیڈرائن میں جائن کیا ہے تو یہ ایک اچھا ایونٹ تھا کیونکہ یہ سب کا ایونٹ ہے پاکستان سب کا ہے اور پاکستان ہاؤس جو ہے یہ بھی سب کا ہے اور پاکستان ہاؤس جو ہے یہ ہمارا یہ ہر اس شخص کے لیے بالکل فری آف کاسٹ آویلیبل ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں مدیار غیر میں پاکستان ہاؤس ایک پلے کر رہا ہے بریج رول کر رہا ہے امریک اور پاکستان کے درمیان تو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ ہم سے پاکستان ہاؤس سے فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں یہاں پہ ہمیں سیاسی اختلافات سے دور رہ کر پاکستان کے بارے میں سوچنا کیوں کہ پاکستان کے آج جو سیچویشن ہے اس میں پاکستان قوم نے پہلے بچانا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں کیوں کہ پاکستان ہی ماری پہچان ہے پاکستان کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ہمیں یہاں جب کوئی بندہ یہاں پوچھتا کہ where are you from ہم کہتے ہیں we are from پاکستان اور خدا نخواست اگر پاکستان کو کوئی ہوا کچھ ہوا تو ہم کیا کہیں گے کیا سوال کا جواب دیں گے تو لہٰذا پاکستان کی قدر کریں یہ ایک ازاد ملک ہے اس کو کامیاب کریں اور اس کو بنائیں اس کو بلٹ کریں اور اس کو ایک طاقت بنائیں پاکستان میں کس چیز کی کمی نہیں ہے اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ایک بات کروں گا فلسطین پہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس سے میں فیفٹی سیون اسلامی کنٹری سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان مسلمان بہن بائیوں کو بچائیں آپ سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مبارے جا رہے ہیں آپ کم از کم دپلومیٹک کردار دا کریں اور اس کے علاوہ کشمیر کی ازادی کا کچھ کریں اب سیاست تو ہوتی رہے گی پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے پاکستان نہیں ہے تو کچھ نہیں رہزارہ موسیقی 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 کی مدد فرما میرے اللہ عرشی عظیم سے ان کے رحمت نازل فرما میرے اللہ انہیں آزادی نصیب فرما کشمیریوں اور فلسطینیوں کی مدد فرما میرے اللہ ہم سب کو متحد فرما آمین وصل اللہ تعالی وسلم